اسلام علیکم میں ہوں ایپک فوڈی ویلوگ سے آپ سب کا ویلکم ہے اور آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں ہمیشہ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں شادہ بات رہیں اور اللہ تعالی مجھے بھی خوشیان دے بہت سارے آپ لوگ میلے بھی دعا کیا کریں اچھا تو آج جہاں نا میں گلچن اقبال کی سائٹ پہ آئی بھی تھی ہسپن کے ساتھ کچھ کام تھا آفیس کے ریلیٹڈ میرا کچھ ورک تھا جو یہاں کی برانچ پر میرا رہا ہوا تھا تو سو میں نے جو ہے یہاں پر مجھے کسی نے رکمنٹ کیا تھا کہ یہاں پر جیزی فوڈ ہے جہاں پر جو ہے آپ نے ٹرائے کرنا ہے تھاؤزن والی ڈیل کو سو میں نے کہا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں آگئے ہیں تو یہاں میں نے ویٹر سے کہا کہ تھاؤزن والی ڈیل لے کر آئیں تو انہوں نے کہا کہ تھاؤزن والی ڈیل کیونکہ منیو میں نہیں تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے انہیں میں نے بتا دیا تھا کہ میں جو ہے مجھے کسی نے ریکومنٹ کیا ہے سو یہاں پر جو ہے میں نے ابھی ان سے وہ ڈیل بنگ با لی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے اچھا جی تو اس میں جو ہے سینڈوچ ہے چکن سینڈوچ ہے جو کہ بہت ہی لکنگ وائس بہت ہی یم ہی لگ رہا تھا اور زنگر رول تھا زنگر برگر تھا زنگر برگر جو ہیں دو تھے اس میں اور ایک جو ہے چکن برگر بھی تھا چکن پیٹی جیسے برگر ہوتا ہے تو ان کی کوالیٹی مجھے برگر کی تو بہت اچھی لگی کیونکہ جو ہے لکنگ وائس بہت ہی آسم لگ رہا تھا لیکن ہم نے کہا کہ اس کو کھا کہ ٹرائے کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس میں کیا ٹیسٹ ہے اور کیسے انہینس کرتا ہے اس کو موسیقی 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 چیز اور بہت ہی مجھے تو بہت یمی لگا بہت ہی اچھا لگا بہت ٹیسٹی سو جو ہے ہزبن کو جو ہے زنگر برگر ان کا اچھا لگا لیکن مجھے جو ہے ان کا سینڈوچ بہت اچھا لگا تو میں نے سینڈوچ ہی کھایا سو بہت مطلب ایک ایسا ٹیسٹ تھا جیسے کہ مطلب بہت ساری سوسیس کو ایڈ کیا گیا ہو اور ان کو کمبینیشن ملا کر جو ہے اس میں پریفر کیا گیا ہو تو بہت یمی ٹیسٹ تھا میں اچھا لگا بہت زیادہ تو بس یہ ہم پر جو ہے انہف ہو گیا تھا کیونکہ 2% کے لیے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تو تقریبا 3-4% کے لیے انہف ہے میں ریکمنٹ کروں گی آپ لوگ کو بھی کہ یہاں پر آئیں ضرور اویل کریں اس ٹیل کو اور جو ہے انجوائے کریں ہماری طرح اس میل کو اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کریں بیل آئیکن دبانا بلکل بھی مت پولیں تاکہ یہ تمام میری اپ ڈیٹس آنے والی آپ کو ملتی رہیں اور جب تک کے لیے اب تم بہت سارا خیال رکھیں ٹا ٹا بائے بائے ٹیک کیئر اللہ حافظ